بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ بات ہوگی البرکہ ہولڈنگز کے اوپر کیونکہ میرا کام ہے عوام کو آگاہ کرنا البرکہ ہولڈنگز والوں نے کل ایک ایونڈ بھی کیا جس میں جس نے سب سے زیادہ چونہ عوام کو لگایا تھا اس کو گاڑی توفے میں دی گی خیر پروگرام میں آگے چل کے آپ کو مزید البرکہ ہولڈنگز کی زفیر مہدی کی رفاق ساکھی کی جواد عباسی کی دیگر ان کا جو حلقہ احباب ہے ان کے متعلق بتاؤں گا ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین میں یہ بھی بتا دوں کہ ویلڈس کے جو ندیم بخاری ہیں کیونکہ کچھ تصویری ثبوت بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں اور ندیم بخاری نے رابطہ بھی کیا اور ان نے کہا جی آپ میرے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں میرے سے آپ کی کیا دشمنی ہے آپ کو کس نے میرے پیچھے لگایا تو ندیم بخاری صاحب میرا کام ہے پروگرام کرنا عوام کو آگاہ کرنا کہ آپ لوگ جس طرح عوام کو چونہ لگا رہے ہیں ان کو بڑے انعامات کا لالج دیتے ہیں زیون کی اگر میں بات کروں یا ویلڈس کی بھی اگر میں بات کروں تو جو ہزار ڈالر کی سیل دے رہے ہیں اس کو دبائی ویزڈ ویزے بھی بلایا جاتا ہے تین دن کا سٹے کروایا جاتا ہے اس کے بعد ایشی ان کو کروائی جاتی ہے جس طرح میں آپ نے گلشتہ پروگرام میں کیچ کاؤں کے مساج کروایا جاتا ہے اور یہ وہ نصرباز ہیں کہ جو دبائی میں بیٹھ کر پاکستانی عوام سے کروڑوں روپے کا کھیل کھیل رہے ہیں ماضی میں آپ دیکھیں کتنی کمپنیز ہیں سکیم کر کے فرار ہو چکی بلکہ اب تو میں پروگرام میں آگے چل کے ایک البرکہ ہولڈنگ کا ہے خان زشان بھی ہے دیگر بلکہ نہیں ادنان علی تاج اس کے متعلق تھوڑی سی بتاؤں گا ہسٹری بھی میرا کام ناظرین صرف یہ ہے کہ جو پونزی سکیم کی تحت کمپنیز چلتی ہیں جن کا کوئی فیزیکل پروچیکٹ نہیں ہوتا عوام کو لوٹتی ہیں بھاگ جاتی ہیں اور یہ جو کمیشنڈ ایجنٹ ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو شیشے میں اس طرح اتارتے ہیں کہ آپ لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار اگر بھی ہزار کی انویسمنٹ کروں گا تو ایک ماہ بعد یہ تین ہزار بن جائے گا دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ کسی کام میں پیسے لگائیں اور آپ کو کام نہ کرنا پڑے اور آپ کی رقم دو گناہ ہو جائے یہ نممکن سی بات ہے جس طرح البرکہ ہولڈنگز والے سات سے اکیس پرسنٹ آر وائی دیتے ہیں ریٹارن آف انویسمنٹ دیتے ہیں اس طرح آپ دیکھ لیں یو ٹائل ہو گیا ونڈر میکر ہو گیا ویلڈس ہو گیا غوث ہو گیا سی جی ایک اور بھی ایپ آئی ہے جو ٹریڈنگ ایپ ہے اس کے مطلق بھی آپ کو اگاہ کروں گا لیکن ایک اور نہیں کمپنی آر ایس پی آئی ہے جس میں عبدالرزاق خان دشان بشیر یہ لوگ اس کو چلا رہے ہیں مزید اور بھی بہت سی کمپنیز ہیں جو مارکیٹ میں کام کر رہی ہیں لیکن ان کا بھی کام یہی ہے کہ عوام کو چونہ لگانا البرکہ ہولڈنگز کی بات کرتے ہیں البرکہ ہولڈنگز والوں نے جو قرائے کا شہزادہ رکھا تھا وہ بھی بھاگ گیا ہے کیونکہ اس قرائے کے شہزادے کے ساتھ ان لوگوں نے تصویری سیشن کروایا اس کو پانچ ہزار درم دیئے اور اس کے بعد وہ رفو چکر ہو گیا کیونکہ جس طرح میں نے المزروکی جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دبائی میں ایک قبیلہ ہے اور وہ آپ پانچ دس ہزار درم دیں تو آپ ان کے ساتھ سویری سیشن کروا سکتے ہیں اپنی جو وہ پروفائل آپ بناتے ہیں کسی بھی کمپنی میں اس کمپنی میں اس کو آنر شو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ البرکہ ہولڈنگز والے پاکستان میں یہ دوسری بڑی کمپنی ہے جو بہت بڑا فراد کرے گی اس سے پہلے ایچ ایف سی آپ دیکھ لیں کہ اس نے کتنا بڑا سکیم کیا اب جس طرح البرکہ ہولڈنگز والے کام کر رہے ہیں لوگوں کو لالی پاپ دے رہے ہیں پھر ایک میں آپ کو آگے جل کے ویڈیو بھی سناؤں گا جس میں زفیر مہدی ایک خطاب کر رہے ہیں اس خطاب میں کیا فرما رہے ہیں وہ آپ ویڈیو پہلے ملاحظہ کیجئے پھر ذرا اس پہ میں روشنی ڈالوں گا کہ زفیر مہدی عوام کو کس طرح بے وقوف بنا رہے ہیں ہمارے لیے سہولت پیدا کریں اور اگر آپ سہولت پیدا نہیں کر سکتے تو کچھ دن کے لیے ایک سال کے لیے اگر آپ خموش ہو سکتے ہیں اس اپنی بد زبانی کو بند کر سکتے ہیں تو کم اگر اس کو بند کرنے ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں ہمیں آپ ایک سال کا وقت دیں ایک سال کے بعد میں تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کے اندر ایمل ایم کامپنیاں چلتی بھی ہیں سکین بھی نہیں کرتی اور آخر پہ لوگوں کو ان کا پورا سرمایہ واپس کر کے وائنڈا بھی ہوتی ہیں جی تو ناظرین یہ زفیر مہدی جو پاکستان کے کور لٹے رہے ہیں ان کا آپ نے یہ ویڈیو کلپ سنا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال آپ نے مو بند کرنا ہے اس کے بعد ہم ایسا چونہ لگائیں گے پاکستانی عوام کو کہ آپ ہاتھ ملتے رہیں گے اس کے بعد زفیر مہدی بھی دبائی میں باگ جائیں گے آل ایڈی جواد عباسی لوگ دبائی میں ہیں اور فاکس آکی دبائی میں ہیں پھر ان کا قرائے کا جو شہزادہ ہے وہ تو ہوتا ہی دبائی میں ہے ظاہری بات ہے دبائی کی نیشنیلٹی ہے وہ تو آپ کو ملے گا نہیں لیکن یہ جو لوگ ہیں زفیر مہدی جواد عباسی اور فاکس آکی ان کا کام یہ ہے جس رکل انہوں نے گاڑیوں کی ایک سرمنی کی ہے اس میں آپ دیکھیں گنے چونے لوگ گئے ہیں کیونکہ جب سے ہم نے عوام کو اگاہ کرنا شروع کی ہے سپیشلی البرکہ ہولڈنگز کے اوپر آج میں تیسرا پروگرام کر رہا ہوں اور اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ ان نصربازوں سے بچ کے رہیں ان کا ایک ادنان علی تاج ہے جو ان کا ٹاپ لیڈر بنا ہوا ہے آپ اس کو اپ لائنر کہہ لیں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سوشل میڈیا کے اوپر سیلفییں جاری کرتا ہے کہ سواد ہوں سواد سے میں اب ساؤت پنجاب جا رہا ہوں ساؤت پنجاب کے بعد میں پتہ نہیں کہاں کہاں جاؤں گا عوام کو چونہ لگاؤں گا اور اس کے بعد عوام ہاتھ ملتی رہے گی یہ جو ادنان علی تاج صاحب ہیں یہ اس سے پہلے بھی کئنگ کمپنیز میں رہ چکے ہیں اور یہ بھی بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کیونکہ زفیر مہدی جس طرح کے اب زفیر مہدی نے ایک یوٹیوبر کے ساتھ پروگرام کیا تھا وہ پروگرام بھی آپ دیکھ لیں اس میں بھی جس طرح یہ دعوے کر رہے تھے وہ تمام دعوے صرف ہواوں میں تھے زمینی حقائق بلکل برعکس ہیں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیس ان کے فیزیکل پروڈیکٹ ہیں ایک پروڈیکٹ یہ مجھے دکھا دیں کہ ان کا کون سا پروڈیکٹ ہے یوٹائل والے دیکھ لیں وہ بھی پروڈیکٹ شان گروپ کے بڑے بڑے پروڈیکٹ کے دعوے کرتے ہیں ان کے بھی کوئی پروڈیکٹ نہیں ہے ونڈر میکرز والے وہ مولانا صاحبان جو دو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ اب لوگوں کے جو کمیشنڈ ایجنٹ ہیں ان کے گھروں میں جاتے ہیں وہاں پہ ناشتے کرتے ہیں اور پھر ان کو تاقید کی جاتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز سوشل میڈیا کے اوپر پبلیش نہیں کرنی کوئی بھی وائس نوٹ کسی گروپ میں شیئر نہیں کرنا کیونکہ ونڈر میکر والے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے بھی دعوے کیے تھے کہ ہم ٹوریزم کا بہت بڑا بزنس لا رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ہوتلنگ کے بہت بڑے دعوے کیے تھے لیکن وہ کہاں گے وہ دعوے وہ سارے دعوے تھس ہو چکے ہیں کیونکہ ونڈر میکرز والوں کا بھی یہی کام ہے عوام کو چونہ لگانا ویلڈس کے اگر میں بات کروں تو ویلڈس کے جو ندیم بخاری صاحب ہیں دبائی میں سارا پروٹوکول وہ دیتے ہیں جو کمیشنڈ ایجنٹ پاکستان سے دبائی جاتا ہے ان کے ٹکٹ کا کام ان کے ویزے کا کام ندیم بخاری کے ذمہ ہے ندیم بخاری اگر اپنا موقف دیں گے تو میں اس کو منوان چلاؤں گا انہوں نے تو مجھے یہ کہا جی آپ ویڈیوز ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ندیم بخاری صاحب ویڈیوز تو میں ڈیلیٹ نہیں کرتا اگر آپ اپنا موقف دیں گے میرا دعویٰ ہے کہ آپ ویلڈس سمید کئی اور کمپنیز میں بھی کام کر رہے ہیں اور آپ وہاں پہ ایک بریج کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ اپنے پیسے لیتے ہیں اور بریج کا کردار ادا کرتے ہیں جیساں پاکستانی کمیشنڈ ایجنٹ جب دبائی جاتے ہیں تو ٹکٹ اور ویزے کا کام آپ کے ذمہ ہے کیونکہ ویلڈس کمپنی آپ ہی رن کر رہے ہیں آپ کے بیک پہ کچھ اور لوگ ہوں گے لیکن بظاہر تو فرنٹ پہ آپ آ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ویڈیوز بنوارے ہیں تصویریں بنا رہے ہیں ایک آپ نے اپنا موقف دیا تھا جی میں نے تو سیلفییں اس لیے لی تھی کہ یہ لوگ میرے مہمان تھے تو میرے خیال سے جو آپ کی تصویر میں جتنے نوسرباز بیٹھے ہو پاکستان میں ماضی میں کئی کمپنیوں میں رہ کے عوام کو چونہ لگا چکے ہیں اب آپ کی صفائی تو کچھ نہیں ہو سکتی ویلڈس اگر دعویٰ کرتی ہے دبوئی میں ریجسٹرڈ ہے تو ویلڈس کے پاس پاکستان میں کراؤڈ فنڈنگ کا کوئی لیسنس ہے پاکستان میں ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہے آپ ایم ایلم کی بات کرتے ہیں آپ کا کوئی پروڈیکٹ ہے کہ آپ ایلم ایلم مارکٹنگ کر رہے ہیں ٹوٹلی آپ ہواوں میں بزنس چلا رہے ہیں اور عوام کو چونہ لگا رہے ہیں جس طرح البرکہ ہولڈنگز والوں کے مطلق میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں دوسری بڑی کمپنی ہوگی جو بہت بڑا سکیم کرے گی کیونکہ جس طرح کے زفیر مہدی ڈائلوک کر رہے ہیں جس طرح کے زفیر مہدی دعوے کر رہے ہیں بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ عوام کو صحیح طریقے سے نچول رہے ہیں کل جو گاڑیاں دی گی وہ گاڑیاں پنڈی کے لڑکے کو بھی ملی لیکن اس کی بھی کچھ حقیقت اور ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا گاڑیاں کہاں سے لائے گی ڈاؤن پیمنٹ کتنی دی گی پھر ان کی انسٹالمنٹ پہ کی جائیں گی وہ گاڑیاں البرکہ ہولڈنگز والوں نے بلکل ہی اس کے مالک نہیں ہے کیونکہ وہ لیس پر گاڑیاں لی گئی ہیں وہ ہم ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے ڈاکومنٹ پروو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو گاڑیاں ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں انعماد کے طور پر دی گئی ہیں وہ گاڑیاں انہوں نے پرچیز نہیں کی صرف ڈاؤن پیمنٹ دے کے بینک سے لیز پر لی گئی ہے اب اس کی ہر مند انسٹالمنٹ پہ کی جائی جساں زفیر مہدی یہ کہہ رہے ہیں جی ایک سال تک آپ نے بولنا نہیں کیونکہ ایک سال کے بعد ہم وہ کچھ کریں گے کہ پاکستانی حوام پریشان ہو جائے گی کہ اتنا بڑا چونہ البرکہ ہولڈنگز مانویلے لگایا ہے ویلڈس کی اور بھی کئی چیزیں ہیں آہستہ آہستہ میرا کام ہے عوام کو آگاہ کرنا غوث ایک کمپنی آئی ہے انہوں نے بھی ایک قرائے کا شہزادہ پرچیز کیا ہوا ہے دس ہزار دنے میں اس کو دیئے ہیں بہت سے ایسے ایویڈنسیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ آہستہ آہستہ آپ کو پروگرام کر کے آگاہ کرتے رہیں گے خدارہ ان پونزی سکیموں میں آپ انمیسمنٹ مت کریں اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ